اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی ڈرون فیکٹریوں کو وہ برباد کر دے گا نہ صرف سیریا ایراب کے اندر برباد کرے گا بلکہ ایران نے بھی دوسری جنب ٹھان لیے کہ وہ اپنی ڈرونز کی فیکٹریوں کو دنیا کے اندر پھیلا دے گا ایران نے پچھلے دنوں ایک خبر لی کی تھی ایک خبر بریک کی تھی جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ وہ ترکمانکستان کے اندر جو کہ سینٹرل ایشیا کا سب سے بڑا حب سمجھا جاتا ہے وہاں پر انہوں نے اپنے ڈرونز کی فیکٹری لگا دی ہے وہاں پر پروڈکشن جاری ہو چکی ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ لمبی دوری والی ڈرونز بنا رہا ہے یعنی اگر اسرائیل نے اپنے ملک سے ڈرون اڑائے تو وہ ایران کے اندر ہٹ کر سکتے ہیں ایران کے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتے ہیں اس طرح کا اسرائیل ایک ڈرون بنا رہا ہے اب یہ نہ صرف خود ڈرون بنا رہا ہے بلکہ چپکے چپکے سے سیکرٹ لی خفیہ طریقے سے یہ یکرین کو بھی فرام کر رہا ہے خبر یہ ہے کہ صدر زلنسکی نے لمبی دوری والے ڈرونز کی جو ہے وہ ڈیل سائن کی ہے اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل اس ڈیل کے تحت یکرین کو ایک سو ڈرونز جو ہے وہ فرام کرے گا اس سے پہلے اسرائیل اعلان کر چکا ہے کہ وہ کسی قسم کے کوئی ہتھیار یکرین کی جنگ کے در نہیں اے پھینکے گا نہیں دے گا یکرین کی سپورٹ نہیں کرے گا لیکن رشیہ اور رشیہ کے جو آلائز ہیں وہ لگاتار یکرین کو اور اسرائیل کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں گھٹ چوڑ کے تحت اسرائیل ان کو ہتھیار فرام کر رہا ہے تمام ترچیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دھبانے تاکہ لیٹس یوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے بہت بڑی اور بہت اہم خبر آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں کہ اسرائیل نے جہاں اعلام کیا ہے کہ وہ لمبی دوری اور لمبے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے والی جو ہے ڈرونز اس کو بنا رہا ہے اور سب سے پہلے جو ڈیل یا آرڈر پلیس کیا ہے وہ یوکرین کی جانب سے پلیس کیا ہے یوکرین کو اسرائیل ایک سو ڈرون فرام کرے گا اب ان ڈرونز کی مدد سے وہ ایران کے ڈرونز رشیہ کی مزائلیں ایران کی مزائلیں جو جنگ کے اندر استعمال ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کرے گی ناظرین اگرامیز سے پہلے امریکہ نے اسرائیل کی لابی کو اسرائیلی ملک کو پش کیا تھا پریشرائز کیا تھا کہ آپ ایران کو ٹیکل کرنے کے لیے ایران کے اوپر حملے کریں ایران کی ڈرون فیکٹریز کو تباہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے سیریا اور ایران کے اندر ایران کے ٹھکانوں پر نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ آپ یہ بھی جان رہے ہیں کہ ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ان کے ملک کے اندر احتجاج کروایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ایران اور رشیہ کے تعلقات خراب نہیں ہوئے بلکہ پاسدارانے انقلاب رشیہ کے اندر موجود ہے رشیہ کی سرزمین کے اوپر ان کو ڈرونز برانے کی ٹکنیک سے لیس کر رہا ہے خبر یہ بھی ہے کہ ایران آنے والے دنوں کے اندر ایران کی جو مزائل فیکٹری ہیں چاہے وہ قیم بھی ہو کسی بھی ملک کے اندر ہو اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا اس سے پہلے ایران نے اعلام کیا تھا کہ ہمارے پاس ہائپرسونک مزائل آ گئی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کافی ترمیلایا ہوا ہے اسرائیل نے اپنی ایرو فور نام کی ڈیفنس کمپنی کو یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے ایران کی ہائپرسونک مزائل کو نشتوں نبود کیا جا سکے ان تمام تر چیزوں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے اسرائیل کتنا پریشان ہے